بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوز کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل کرم شکر رحمت کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو چی تو ویوز ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی روکیسٹ ہے کہ اپنا فیملی فور سیکرٹ ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس کو لازمی سے سبکرائب کیجئے جی تو بغیر ٹائم ضائع کی ہے بینہ ٹائم ضائع کی ہے ہم چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف آج ہم بنانے جا رہے ہیں بند گو بی کے پکوڑے اس کے پکوڑے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں ہم نے جو پکوڑے آلو پیاز اور دوسری گو بی ہم نے کئی پکوڑے کھائے ہیں کئی طرح کے تو آج ہم آپ سے اس کی ویڈیو شیئر کرنے جا رہے ہیں ریسپی تو جی تو ہم نے گو بی کا پھول لیا ہے بند گو بی کا اور اس کو ہم یعنی کہ اتنا لیں گے جتنا ہم موتی اور بھاری وہ بھی چل جائے گی ہے ہم نے تھوڑی صلاحات کے لئے استعمال کرنا ہے نورمل ہونی چاہیے اسی طرح ہم اسی طرح گوبی کو کٹنگ کریں گے میرے خیال میں یہ سب سے پہلی بار یوٹیوب کے مختلف ریسپی اس طرح کی ریسپی آپ نے دیکھی تو ہوگی لیکن جو ہم اس میں شامل کریں گے چیزیں وہ آپ نے شاید کسی اور ویڈیو میں نہیں دیکھیں گے آپ نے ابھی سنا ہے تو جب ہم آپ سے ریسپی شیئر کریں گے آپ کو بہت اچھا لگے گا آپ ورن کہیں گے گھر والوں سے بھی ہمیں بھی یہ بنا کر دیں اپنے گھر میں جو بھی ہم چیز بناتے ہیں آپ لازمی ٹرائی کیا کریں اور ہمیں کمنٹ میں لازمی بتایا کریں جی تو ہمارے پاس کوئی بھی نیو ویڈیو ہو تو ہم ضرور آپ سے شیئر کرتے ہیں آپ کو بھی چاہیے آپ بھی جو اسے استعمال کریں اس ویڈیو کو جو استعمال نے لائیں تو تاکہ جو ہمیں بھی اچھا لگے ہمیں اپنا فیڈبیک ضرور دیا کریں کمنٹس کیا کریں جی تو ویوز جو ہم نے بند کو بھی تھی اس کو جو باری کٹنگ کر لیا ہے اور یہ زیادہ بڑے بڑے نہیں رکھنے لمبے لمبی اور ساتھ بھی میں جو تھی ہرا دھنیا تھا بلکل تھوڑا سا چند پتے لے کے کٹنگ کر لیا ہے تین سے چار مرچے اگر چھوٹی ہیں تو چار بڑی ہیں تین دو تین سے چار مرچے ہیں وہ باری کٹنگ کر لیا ہے تو اب ہم اس میں نمک میں جو شامل کریں گے مسالہ اپنا شامل کریں گے سب سے پہلے ہم شامل کر رہے ہیں چند پتے فریش دھنیا کی ہیں اور سوری پدینے کے تو ہم اسے بھی اس میں کٹنگ کر لیں گے بلکل چند پتے ہیں ایک سے دو جو ٹہنی ہوتی ہے وہ اور جی تو اب مسالہ مکس کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے اس میں شامل کریں گے لال مرچ پاوڈر اور ہاف ٹی سپون نمک شامل کر رہے ہیں جا رہے ہیں حضب زائقہ ثابت زیرہ اور اس میں شامل کریں گے جو ثابت دھنیا ہے اسے ہاتھوں کی مدد سے ہم اسے اچھے سے مسال کے اس میں شامل کریں گے اور جی تو اب ہم اس میں جو بیسن ہے بیسن اس میں ڈال کے اسے اچھے سے اس کا ایک مکسر بنا رہیں گے بیسن جو سب سے پہلے یعنی آپ اپنے آئیڈیا کے ساتھ سے اس میں بیسن شامل کر لیں اگر آپ کو بیسن کم لگے تو آپ اس میں اگین شامل کر سکتے ہیں تو میں نے اس میں جو چھوٹے چمچ ہیں وہ تین شامل کی ہیں اب اس میں ہلکا سا پانی ڈال کے اسے ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے مکس کروں گی جی تو اب میں اس میں پہلے ہلکا سا پانی شامل کروں گی بسم اللہ رحمانوحیم اور اسے اچھے سے مکس کروں گی بسم اللہ رحمانوحیم جی تو مسالہ جو ہے مہاراتشی سے ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اسے فرائی کریں گے تو فرائی کرنے کے آپ کو ویڈیو ابھی دکھاتے ہیں بسم اللہ رحمانوحیم کڑاہی کو چولے پہ جڑا دیں گے اندوری سے پکوڑوں سے ڈالیں گے بسم اللہ رحمن الرحیم میں ہمارے پکوڑے کے میں سب عطا کی دائیں گے اسی طرح ہم آئسا جو سارا متس میں شامل کر دیں گے ایک پور ڈالیں گے اس میں جی تو ہم نے پور ایک ڈال دیا تو ابھی اسے پکنے دیں گے تھوڑی دیر کے لیے تو اسی دیر تک ویٹ کرتے ہیں جی تو ابھی ان کی سائیڈ چینج کریں گے بسم اللہ رکھ مار رہی شننی کی مدد کر سکتے ہیں آپ کسی بھی چیز کی مدد سے آپ سائیڈ چینج کر سکتے ہیں آپ سلاکی بھی لے سکتے ہیں اس طرح اس کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں ہم اس کی سائیڈ چینج کریں گے جی تو الحمدللہ الحمدللہ پکوڑے ہمارے پکے تیار ہو چکے ہیں تو اب ان کو نکالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے اس طرح چھنی کی مدد سے ان کو نکال لینا ہے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنے کلر فول ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو بہت ہی پیارے بہت ہی مزیدار پکوڑے بنے ہیں ہمارے بندگو بی کے الحمدللہ ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارے بنے ہیں تو اسی طرح ہم باقی بھی جو پورے وہ اتنے ایڈ کریں گے تو باقی جو پکوڑے وہ سبھی یہ جو مجدہ ہمارے پاس پڑھا ہے اس کے نکال کے آپ کو دکھائیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پکوڑے ہیں جو وہ تیار ہو چکے ہیں بندگو بی کے تو آئی ہوپ کہ دوستو آپ کو ویڈیو جو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور کمنٹ میں اپنے رائے جو لازمی دیں تاکہ ہم آپ کے لئے اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیو لے کر آتے رہیں تو اسی کے ساتھ دوستو ویڈیو کا احترام کرتے ہیں تو فیملی فوڈ سیکرٹ جو یوٹیوب چینل ہے اس کو لازمی سبکرائب کیجئے دوستو سبکرائب کرنے کا آپ کا کوچھ نہیں جائے گا ہماری ہنسلہ افضائی ہو جائے گی تو نیکس ویڈیو کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ